السلام علیکم سٹوڈینٹس وہی بلیک کاربن کبھی کبار آپ کو ملتی ہے ہیرے کی صورت میں جو انتہائی قیمتی بھی ہے اور نایاب بھی ہے اور اپنی چمک کی وجہ سے مشہور ہے وہی کاربن کہیں آپ کو ملتا ہے کاجل کی صورت میں جس کو آپ اپنی آنکھوں پر سجاتے ہیں اور وہی کاربن کبھی آپ کو دوئے کی صورت میں ملتا ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں ہاں یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کاربن کس فارم میں ایرینج ہے اور یہی کاربن آپ کے زندگی کا بنیادی دھانچہ بھی ہے آج کی یہ ویڈیو ہے وہ آج اسی ٹوپک پر مشتمل ہوگی کہ ایمپورٹنس آف کاربن کیا ہے کاربن زندگی میں اتنی ضروری کیوں ہے کاربن کان کان سے بائیو مالیکل بناتی ہے اور کان کان سے بونڈ ایمپورٹنٹ ہیں جو کاربن کے لحاظے بنتی ہیں سو سٹارٹ کرتے ہم آج کے اس ٹوپک کو ایف ایسی کے لحاظے یہ ٹوپک بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے بخصوص اگر آپ نارمل بورڈ پیپر دے رہے ہیں تو چپٹر نمبر ٹو میں سے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ لانگ کسٹن کے طور پر سیلیکٹ کیا جاتا ہے باقی اس میں سے کچھ ایمپورٹنٹ کو پوچھے جاتے ہیں اور ورحال شارٹ کرسن اس میں سے نہیں پوچھا جاتا ہے سو اگر لونگ کرسن آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو انٹروڈیوز کریں گے انٹروڈیکشن ٹو کاربن کہ کاربن ہے کیا جیس تو کاربن is the basic element of organic compound کیوں ہم organic compound to define ہی ایسے کرتے ہیں کہ those compound that have carbon and hydrogen together جن کے پاس کاربن ہے اور ہیڈروجن اگٹھے موجود ہوں سوائے کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ کے تو ان کو بائی کاربونیٹ کے تو ان کو ہم کیا کہیں گے organic compound تو لہٰذا تمام آرگینک کمپونٹ کا basic بنیادی element یہی ہے central element ہوگا due to its unique properties کانسی unique properties ہیں جو آگے ہم ڈسکس کریں گے carbon occupy the central position of skeleton of life زندگی کے ڈانچے میں یہ مرکزی حصیت رکھتا ہے کیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بیٹا life کا basic unit کیا ہوتا ہے life کا basic unit کیا ہے cell ہے cell کا basic unit کیا ہوتا ہے cell کا basic unit ہوتا ہے protein protein کا basic unit کیا ہوتا ہے protein کا basic unit ہوتا ہے amino acid اس میں کیا موجود ہوتا ہے ایک طرف amino دوسری طرف acid group carboxleic ایک طرف proton دوسری طرف آپ تو center میں کیا نکلا carbon تو اس میں ان کے پوری زندگی کا ڈانچہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے carbon پر کھڑا ہوا ہے تو اس اپنی مقصود سوسیات کی وجہ سے carbon ایک زندگی کے ڈانچے میں مرکزی حصیت رکھتا ہے جیسے آپ نے اس example میں دیکھا ہے پہلی property جو carbon کی ہے یہ term چونکہ bio chemistry ہم پڑھ رہے ہیں تو chemistry related ہے tetra یہ اس گنتی کا حصہ ہے monoby tri tetra تو tetra کا مطلب ہمیشہ کیا ہوتا ہے four چار کو کہتے ہیں tetra tetra mean four valent word کیسے related valency سے تو چونکہ carbon کے پاس چار bond بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے آخری shell میں there are four electron present in carbon that's why carbon can share four electron to form four covalent bond so carbon is tetra valent it can react with many other known element forming covalent bond جیسے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں carbon hydrogen کے ساتھ 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 تو یہ بانگی CH4 methane تو اس طرح سے carbon کے آخری shell میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو electron arrange ہوتے ہیں تو carbon بہت سے جو elements کے ساتھ آگے کیا بنائے گا bond بنائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ bond ہے ایک tetra hidrel structure ہے اگر آپ نے chemistry پڑھی ہے تو وہاں پر آپ جب chemical bonding والا chapter پڑھیں گے تو different theories کو discuss کریں گے جس میں سے most important وی ایسی پی آر تھیوری ہے والا شیل الیکٹران پی آر ریپلشن تھیوری تو وہاں پر آپ یہ different طرح کے compound پڑھیں گے ابی فور ٹائپ تو یہ ابی فور ٹائپ compound ہے tetra hidrel structure بناتا ہے so when a carbon atom combine with four atoms are radical radical ہوتا ہے group of atoms having charge اس کو radical کہتے ہیں chemistry کی یہ term ہے so when a carbon atom combine with four atoms are radical the four bonds symmetry symmetry کس کو کہتے ہیں بیٹا symmetry is beauty symmetry beauty کو کہتے ہیں اور beauty کیا ہے symmetry ہے symmetry کیا ہے beauty ہے اب symmetry کس چیز کو ہم کہیں گے کیسے پتہ چلے گا وہ چیز symmetry ہے symmetry تب ہی کلائے گی جب carbon کتنی bond بنا رہا ہے چار ان چہاروں bond میں angle ایک جیسا 109.5 degree چاروں طرف جس طرف مرضی دیکھیں گے angle کیا ہوگا یہ 109 ہی ہوگا اور bond length یہاں سے لے کر یہاں تک جو distance ہے وہ کتنا ہوگا 1.09 angsten تو جب all bond arrange ہوں at same length اور same angle تو اس کو ہم کہتے ہیں symmetry symmetrical structure ہوتی ہے تو four bonds ہا رہے ہیں symmetrically تو جب چار bond ہے رہے ہیں جاتی ہیں تو مشاہ ایک structure بنتی ہے دیکھیں structure کے کتنے corner ہیں ایک corner دوسرا corner تیسرا corner اور fourth corner تو four کو کہتے ہیں tetra hydral کہتے ہیں corner تو کتنے corner structure بناتا ہے carbon carbon ہمیشہ four corner structure بنائے گا four corner structure to give a stable configuration سب سے stable structure ہے یہ carbon کی AB4 type tetra adult is the most stable configuration mean structure تو یہ سب سے stable structure بنتی ہے the stability associated with the tetra valency of carbon atom دیکھیں یہ stable structure کیوں بنی کیونکہ carbon چار bound بنا سکتا ہے اور چار bound کیوں بنا رہے کیونکہ اس کی valency کی ہے چار تو یہ stability اس کو کس نے دی tetra valency میں تو یہ ہی وہ کہہ رہا ہے تو stability associated with tetra valency of carbon atom make it favorable element بڑا موضوع element بن جاتا ہے for synthesis of complicated cellular structure بہت complicated cellular structure آپ nitrogen basis دیکھ لیں cytosine guarine adenine uracil pinuclecide بن جاتا اسی سے dna بنے گا rna بنے گا تو بہت سی complicated cellular structure بنانے میں carbon help کر رہا ہے سو پہلی unique property carbon کی کیا تھی کہ وہ tetra valent ہے دوسرا ہے کہ اس کی important is form complicated cellular structure next skeleton of organic molecules organic molecules کا ڈھانچہ اس سے مل کر بن ا carbon 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 تو یہ branching ہوتی ہے جب یہ straight chain تھی یہاں سے یہ straight تو جب بھی carbon میں end والے carbon کو چھوڑ کر کسی بھی carbon میں سے کوئی ایک اور carbon attach کر دو اس کو کیا کہتے ہیں branch آپ خود بھی بنا سکتے ہیں structure تو stable branch بنا رہا ہے unbranch آپ دیکھیں carbon 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 تو اس میں کوئی اس carbon کے ساتھ کوئی new carbon نہیں تو یہ کیا ہے unbranch chain ہے stable ہے یا پھر وہ کیا بناتا ہے ring structure بناتا ہے تو carbon straight chain structure بنا رہا ہے branch بنا رہا ہے ring structure بنا رہا رہا ہے اور یہ ساری stable structure ہیں اور ساری stable structure structure اس میں fura nose پڑھیں گی apira nose پڑھیں گی تو carbon carbon bond form skeleton of organic compound تو یہ carbon کے ساتھ bond ہے actually skeleton of organic compound ہے organic compound کا ڈھانچہ اسی سے بنا ہوئے next variety of organic compound carbon بناتی ہے کیسے بناتی ہے carbon combined commonly with hydrogen oxygen nitrogen phosphorus and sulfur یہ چیزیں ایم سی کچھ پوچھی جا سکتی ہیں دیکھیں variety تب بنے گی جب carbon different کچھ variety number کو جوڑتے جائیں تو نینے مالکی بنتے جائیں گے variety تب بھی ہوگی لیکن اس سے زیادہ variety تب آئے گی جب carbon دوسرے ایٹم سے ملتا ہے hydrogen oxygen nitrogen phosphorus اور sulfur کے ساتھ combination کمبائن بنتے ہیں کاربن کی کمبنیشن سے thiamine بن جاتی ہے کہیں ایڈین بن جاتی ہے کہیں سائٹوسین کہیں گوانین صرف یہ position چینج ہوتی ہے elements چینج ہوتی ہیں کاربن جب دوسرے ایٹم سے ملتا ہے بہت important bond بنا رہا ہوتا ہے وہ کاربن کاربن سی ایچ بان بانڈ یہ کاربن ہائیڈوجن کوولینٹ بانڈ ہے اگر سی ایچ بانڈ یہ کم ہے تو کم انرجی لپڈ میں یہ ڈبل ہوتی ہیں پر کاربن تو یہ ڈبل انرجی ہوتی ہے تو کاربن ہائیڈوجن is the potential source of انرجی and یہی جب ہم کاربن ہائیڈوجن بانڈ توڑیں گے کاربن اکسیجن بانڈ کاربن اکسیجن in glycosidic linkage ہر کاربن اکسیجن بانڈ کو glycosidic linkage نہیں کہتے یہ تب ہوگی جب یہ دو مونو سکرائیڈ یہ ایک مونو سکرائیڈ ہے یہ دوسرا مونو سکرائیڈ ہے ان دو مونو سکرائیڈ کے درمیان یہ کاربن ہے گلائکو سیڈ لینکیج تو یہ گلائکو سیڈ لینکیج کمپلیکس کاربور ڈائی سکرائیڈ پولی سکرائیڈ کو کیا پروائیڈ کرتی ہے سٹی بلائیٹ پروائیڈ کرتی ہے یہ پائنٹ آپ نے یاد رکھ ہے کہ کاربن اکسیجن بانڈ کو یویلی ہم کیا کہتے ہیں گلائکو سیڈ لینکیج سی ایچ بانڈ اس پوٹینشل سور سفنہ جی سی او لینکیج اس ایک چلی گلائکو سی لینکیج ان میں سے ایک بار ایک کوئسن انٹری ٹیس میں پوچھا جا چکا ہے نیکس سی این لینکیج کاربن نائٹروجن جب آپس میں لینک کرتے ہیں تو کر یہاں تک ایک مائنس یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا مائنس یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک مائنس میں لینکیج یہ بھی تو ہے لیکن یہ گلائکو سیڈ لینکیج نہیں ہے اسی طرح سے سی لینکیج یہاں پر بھی آپ کو ملے گا یہ سی لینکیج بھی لیکن یہ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے جس کو ہم کیا کہ رہیں گے اس پر ایم سی بن سکتے ہیں اس کو لیبل کر لوں وائی یہ جو سینٹر میں سی لینکیج ہے اس کو لیبل کر لوں زی تو جہاں کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن نائٹروجن سے جڑی ہوتی ہے نا اور یہ دو ہمانویس کے درمیان میں آرہی اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیپٹائی لینکیج تو سی کاربن کمبائن مید نائٹروجن ہمانویس لینکیج جہاں ہمانویس آپس میں جڑتے ہیں تو فارم پیپٹائی بانڈ پیپٹائی بانڈ کی جو ویر امپورٹن دیفنیشن ہم پروٹین والے چپٹر میں ڈسکس کریں گے پروٹین والے ٹوپک میں ڈسکس کریں گے سب سے ڈائیورس بائیو مالکیل پروٹین ہے سٹرکچر کے لیاز سے بھی اور فنکشن کے لیاز سو نیکس کاربن کی پروپٹی بھی ہے اور امپورٹن بھی ہے میکرو مالکیل میکرو ساری پروٹین انزائم آ جاتی ہیں سو لارج آرگینک مالکیل میکرو مالکیل سچ سیلولوز پولی سکرائیڈ ہے فیٹ سلپرڈ ہیں پروٹین پولی مرس ہیں جتنے بھی میکرو مالکیل ہیں یہ پانی میں انسولیبل ہوتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ کہ سیل کی سٹرکچر بناتے ہیں ہماری باڈی کی سٹرکچر بناتے ہیں اگر یہ پانی میں سولیبل ہوتے ہیں سیل تو ڈیزال ہو جاتا تو پلازم برین ٹوٹ جاتی سیل کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس لیے میکرو مالکیل کا بھی فائدہ یہ ہے کہ جو لارج مالکیل ہیں وہ پانی میں انسولیبل ہیں سو دیفارم تھے سیل ولر سٹرکچر نیکس دوسرا بڑا فائدہ میکرو مالکیل کا ایک تو دیفارم سٹرکچر آف سیل آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں جب بھی گلوکوز ایکسیس میں ہو جاتا ہے گلائیکو جن میں گلوکوز کس میں سٹر ہو جاتا ہے پروٹین اور نارمل کیمیسٹری یا آسمو ریگولیشن کو ڈسٹرم نہیں کرتے سو ایٹس مین کہ ہم سمالر مالکیل کا سٹورج کر سکتے ہیں سمالر مالکیل کی کیا کر سکتے ہیں سٹورج کر سکتے ہیں تو میکرو مالکیل کو دو بڑے فائدے ہوگے ایک تو سیلولر سٹرکچر اور سٹور میں انرجی یہاں سے ملے گی اسی طرح سے پلانٹ میں سٹورج ہے تو ایکسٹرا گلوکوز کو سٹورج کر لیں گے اور اسی سے وہ انرجی حاصل کر یں گے پارٹ مائکرو مالکیل کاربن مائکرو مالکیل کا بھی پارٹ ہے تو سمالر مائکرو مالکیل کیا ہوں گے جن کا سائز سمال ہوگا تمام بائیو مالکیل کے بیسک یونٹ اور تمام انارگینک بائیو مالکیل سارے کے سارے کیا ہیں مائکرو مالکیل ہیں تو سمال مالکیل سچ گلوکوز بیسک یونٹ آف کاربو ایٹ ہے فیٹی ایسٹ بیسک یونٹ آف لپڈ ہیں نیوکلو ٹائیڈ بیسک یونٹ آف ڈینی اور آرنے دیز آر ایک چولی مائکرو مالکیل ہیں دیز سر ویز سورس آف انرجی ایک تو یہ سورس آف انرجی ہے یا پھر یہ بیلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں سب یونٹ ہوتے ہیں مائکرو مالکیل کے کاربو ایٹ آف اور کاربو ایٹ آر پولی مراف جو پولی سکرائٹ ہیں گلوکوز پروٹین آر پولی مراف امینو ایسید تو یہی مائکرو مالکیل بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کاربن کا فائدہ ہے کہ مائکرو مالکیل بھی بناتے ہیں اور کچھ مائکرو مالکیل جیسے ایٹی پی ایٹ 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 سبسٹانس سروی ایمیجیٹ سورس اف ایٹ سیلول میٹابلیزم سو مائکرو مالکیل کو دو فائدہ ایک تو یہ بیلڈنگ بلاک ہوتے ہیں یہی مائکرو مالکیل ہم جوڑ کر بناتے ہیں مائکرو مالکیل اور دوسرا سورس اف اینرژی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امینو بیسک یونٹ مونو مر لپڈ میکرو مالکیل شگر ریزیڈی ہوتے ہیں شگر سی کیا بنتے ہیں گلیسرول بنتے ہیں اور گلیسرول کیا بنتے ہیں لپڈ کا بیسک یونٹ ہوتے ہیں شگر کیا بناتے ہیں مونو سکرائیڈ اور دیز مونو سکرائیڈ آر دا بیسک یونٹ آف آل اولی سائیڈ بن جاتا اور فاسپیٹ گروپ ملک نیوکلو ٹائیڈ بن جاتا نیوکلو ٹائیڈ آر دا بیسک یونٹ آف ڈین آر آر نیوکلی آس سو بیسک یونٹ آف نیوکلی آس یہ سارے جو نیچے دی ہوئے ہیں دیز آر میکرو مالکیول اور جو ٹوپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کو کر دیا کروں گا بعض وقت فلو کے اندر کوئی بات سلپ آف ٹانگ کی وجہ سے نکل سکتی ہے سو اس کو پین پائنٹ ضرور کر دیا کریں چینل کو سبسرائب ضرور کر دیں اور اپنے کولیگز تک اس کا لنک ضرور شیئر کر دیں اور یہ ٹوپک جو ہے اس میں بلخصو جو مونومر اور پولیمر کی بات میں نے بتائی ہے جو بانڈ کی بات بتائی ہے وہ انٹری ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے انٹری ٹیسٹ میں اس سے کوئسن بنتے ہیں تو یہ کچھ بیسیز ہیں جو آپ کو بعد میں ہیلپ کریں گی سو اپنا بھوزدہ خیال رکھئے گا اس دوا کے ساتھ اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ سے اجازت چاہوں گا فی امان اللہ